سامب بچو وغیرہ جانوروں کو مارنا سواب ہے کیا سنا ہے کہ سامب بچو چیل کووہ چوہا ان کو دیکھتے ہی مار دینا چاہیے اگر درخت پیڑ پر کووہ بیٹھا ہو تو کیا اپنا کام چھوڑ کر اس کو مارنا چاہیے اگر نہیں مارتے تو کیا گنگار ہوں گے محمد تسلیم اختر انڈیا سے بھائی سامب بچو کا پتہ ہے آپ کو کہ محلے میں آ گیا اور آپ نے نہیں مارا تو کسی کو کٹ لے گا پھر تو سامب بچو کو قتل کرنا واجب ہے کیونکہ نہیں ماریں گے تو وہ لوگوں کو مار دے گا لوگوں کو حلاق کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں تو لوگوں کو بچانے کے لیے آپ پر لازم ہے کہ سامب بچو کو ماریں حدیث میں آتا ہے نماز کے دوران اگر سامب دیکھو تو اسے قتل کر دو یعنی نماز بھی آپ جاری نہیں دے سکتے بلکہ سامب کو پہلے مارا جائے گا باقی یہ کہ جنگلوں میں جا جا کے بلا وجہ سامبوں کے پیچھے پڑ پڑ کے مارنا اور بچووں کو تلاش کر کر کے مارنا یہ لازم نہیں ہے آپ کے اوپر اور چوہے کو دیکھتے ہی مار دینا چاہیے چوہا جو ہے نا اگر دیکھتے ہی مار دینا تو بس مار دیں چوہے کو اگر آپ کو تخلیف پہنچا رہا ہے باقی دیکھتے ہی مار دینا واجب نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا چوہے نے آپ کے ساتھ کیا ایسا سلوک کیا کہ آپ اس کو دیکھتے ہی مارنے کے جو ہے پیشے پڑے ہوئے ہیں مار سکتے ہیں مار دینا چاہیے نقصان دے جانور ہے تاؤن کی بیماری بھی چوہے سے پھیلتی ہے اور گھروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوہے کو فوائی سقہ کہا ہے فاسق یعنی انسان کو نقصان پہنچانے والا تو اس لئے یہ بھی انسان کو نقصان پہنچانے والا جانور ہے اگر آپ مال سکتے ہیں تو اچھی بات ہے واجب نہیں ہے لازم نہیں ہے رائے مسئلہ درخ پیڑ پر کووہ بیٹھا ہو تو کیا آپ ناکام چھوڑ کر اس کو مار دیں آپ تجربہ کر کے دیکھیں آپ کے درخ پر کووہ بیٹھا ہوئے آپ مار کے دیکھیں اور پھر کووہ اگر آپ کو چھوڑ دیں تو پھر مجھے بتائیے گا اور کیونکہ آپ جب ایک کووہ ماریں گے تو پھر کووہ آپ نے کووہ کو ایک دفعہ مارا تو کووہ آپ کو کم از کم پچیس دفعہ ماریں گے یہ ذہن میں رکھیے گا کووہوں کے بارے میں یہ ریپورٹ ہے پھر آپ مجھے فون نہیں کریں گے کہ مفتی صاحب ہم نے آپ کی کلپ دیکھ کے جناب ایک کووہ کو مارا تو کووہ نے ہمارے ساتھ یہ ہچر کیا تو کووہوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیں کووہ بہت چالاک جانور ہے میں نے بہت تجربے کی ہیں لوگوں کے ذینی زندگیوں میں دیکھیں کہ ایک کووہ انہوں نے مارا ہے پھر اس درخ کے نیچے چھ مہینے تک ان کے لئے گزرنا محال ہو گیا جب بھی گزرتے تھے کووہ کی پوری فوج آ کے ان پر فضائی حملے کرتی تھی تو کووہ سے جو ہے نا ائر اٹیک کرتا ہے بڑا خطرناک کووہوں سے پنگا نہ لیں اور کووہ کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں دا وہ اپنا آرام سے ہسی کچھ ہندگی گزار رہا ہے یہ چوہ تو کچھ کہہ رہے ہیں نا نقصان پہنچاتے ہیں اسی طرح سامب بچوں بھی نقصان پہنچاتے ہیں چیل جو ہے وہ بھی اگر نقصان پہنچا رہی ہے تو اس کو مار دینا چاہیے نقصان کیسے پہنچاتی ہے آپ کہیں گوشت لے کے جا رہے ہیں وہ چین کے بھاگ جاتی ہے اس طرح سے حرکتیں کرتی رہتی ہے بلا وجہ چیلوں کے پیچھے نہ پڑھیں نقصان پہنچا رہی ہے تو مار دینا چاہیے